سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے عوض باللہ بن شیط و عزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا دن کیسا رہے گا یہ بتانے کے بجائے میں آپ لوگوں کو یہ کیوں نہ بتاؤں کہ کس پڑھائی سے اللہ تعالیٰ کے وہ کون سا ببرکت نام ہے جس کو پڑھنے سے آپ کا آج کا دن بہترین رہے گا بات کو غور سے سن لیجیے سمجھ لیجیے ہر سٹار کی جیسے پڑھائی مختلف ہوتی ہے اسی طرح مہینے کے حساب سے اسی طرح دن کے حساب سے بھی علیدہ علیدہ ہوتی ہے تو میں آپ کو جس طریقے سے بتا رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو آپ کے آج کے سٹار کی پڑھائی ہے وہ کریں گے تو اس کا نتیجہ آپ کو فوری طور پر ملے گا یعنی کہ اس کا یہ پڑھائی تو ایک دن آپ نے کرنی ہے مگر اس کا نتیجہ فوری طور پر ملتا ہے دوسرا اللہ تعالیٰ کی ذات کو روزانہ اپنے حساب سے یاد کرنا بار بار علیدہ علیدہ ناموں سے یاد کرنا تو وہ ایک بڑا برکت چیز ہے بڑا برکت کام ہے تو اللہ کی ذات ان ناموں کے حساب سے آپ کو بہت زیادہ آپ پر کرم کرتی ہے تو ہر سٹار کے مطابق آپ کی پڑھائی کیا ہے وہ آپ کو آگے جا کے ویڈیو پتا چل جائے گا پڑھنے کا طریقہ بتانے لگا ہوں اس کے اندر دو طرح کی پڑھائی ہے ایک پڑھائی آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنی ہے اگر ایک مثال میں نے یہ بتا ہے کہ یا اللہ آپ نے پڑھنا ہے تو صرف میں نے اتنا لکھا ہے یا اللہ اس کے آگے تعداد نہیں لہی کیونکہ یہ دونوں پڑھائیاں لا تعداد ہوں گی ان کو پڑھنے کے لیے ایک تو آپ کو یاد رکھی کہ باوضو ہونے کی ضرورت نہیں اللہ کو کسی بھی حالت میں آپ یاد کر سکتے تو آپ نے پڑھائی فجر کے بعد کرنی ہے تسبیح عادتاں پکڑنی ہے تو پکڑ لیں ورنہ کوئی خاص ضرورت نہیں تو رب العزت کی ذات کو لا تعداد یاد کرو تاکہ وہ آپ کو لا تعداد رزق آتا فرمائے لا تعداد خوشی آتا فرمائے آپ کے ستارے کو عروج ملے آپ کی بندشیں ٹوٹیں تو صبح کی پڑھائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے اور فجر کی نماز کے بغیر یہ چیزیں ممکن ہی نہیں ہیں تو آپ نے فجر کی دونوں پڑھائیاں دیکھ لینی ہیں فجر کے وقت آپ نے کون سی پڑھائی کرنی ہے وہ بھی دیکھ لیں اس کے بعد دوسرا جو لفظ ہوگا گھر سے کام کے لیے نکلتے وقت تو آپ نے یہ لفظ آپ نے کب پڑھنا ہے اگر آپ گھر سے باہر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر کام پر جانے سے پہلے جب آپ تیار ہو رہے ہوں گے اس وقت کام کی تیاری کے لیے جب آپ تیار ہوں گے آپ اس وقت یہ پڑھیں گے اور پھر پورے دن کے اندر وقفے وقفے کے ساتھ یہ لفظ آپ لا تعداد پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اس کا بہترین حل سکرین شوٹ لے لیا کریں روزانہ ویڈیو کا تو وہ آپ لا تعداد پڑھیں گے وضو بغیر وضو بس جگہ کا دھیان رکھنا ہے کہ صاف اور پاک ہو تو اس کے بعد جو لوگ گھر کے اندر بیٹھ کر کام کرتے ہیں ان کے لیے کوئی کام پبندی نہیں ہے وہ اس وقت سے ہی پڑھنا شروع کر دیں گے نماز سے فارغ ہونے کے بعد چاہے وہ رات کو کام کرتے ہیں جیسے آن لائن کا کام کرنے والے تو اس لیے وہ لوگ جو ہیں وہ پڑھائی شروع کریں گے فجر کے بعد دعا کرنے کے بعد جب اٹھ جائیں گے تو اس کے بعد وہ چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہیں گے دن کے اندر ایک بار پڑھیں دس بار پڑھیں بیس بار پڑھیں جتنا پڑھیں گے لا تعداد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا اللہ کی ذات کرم کرتی جائے گی تو اب آپ کی پڑھائی آپ دیکھ لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں 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 سب تمہارا کرم ہے آقا آس کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے